تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو ہیلو فرینڈ ہیلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ایڈوانس فیکٹس آج ہم ایویان دنیا کے زمورت کی گہرائیوں میں گوتہ لگا رہے ہیں گرین کلر صرف ایک رنگ نہیں ہے یہ ایک ہم آنگی اور تجدید کی علامت ہے اور ایویان باشائی میں سبز پنک فطرت کی تخلیقی صلاحیتوں کی شاندار ذرائش کے طور پر کام کرتے ہیں آرش کے جنگل کے زمرت کے رنگوں سے لے کر گھاس کے میدانوں کے ہیڈ شیٹ تک بھرے بھرے پرندوں نے دنیا بھر کے پرندوں کے دیکھنے والوں کے لیے دل مو لیا ہے گاز دار سبزوں سے لے کر چمکدار ٹیلوں تک مدہ نیچر یقینی طور پر جانتی ہے کہ پنکوں سے شاکار کیسے پینٹ کرنا ہے تو جھک جائیں اور ان پنکوں والے زبرہ سے حران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں آج ہم اس پلینٹ پر مجود دس سب سے خوبصورت سبز پرندوں کی گنتی کرنے جا رہے ہیں نمبر بان ریس پلینڈڈ کوئٹزل سینڈر امریکہ کے بادل کے جنگلات میں پائے جانے والا یہ شاندار پرندہ اپنے شاندار اور چمکدار سبز پلمج اور لمبی خوبصورت دم کے پروں کے لیے مشہور ہے کوئٹزل کو میسوہ امریکن تحضیبوں میں ثقافتی اہمیت حاصل ہے اور اسے اکثر ازادی اور خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتا ہے نمبر دو پر الیکٹس پیرٹ پیسیفک آئسلینڈ کے جزائر کے جنگلات سے تعلق رکھنے والا الیکٹس توتا ہرے اور سکر رنگ کے پرمج پر فخر کرتا ہے جس میں خواتین متحرک سرک رنگ کے رنگ دکھاتی ہیں یہ توتے انوکھی جنسی ڈیموفریزم کے لیے مشہور ہیں جن میں نر چمکدار سبز پروں اور مادہ سرک رنگوں کے رنگوں سے مسین ہوتے ہیں نمبر 3 پر گرین بروڈ بل جنوب مشرق ایشیا کے گنے جنگلات میں ریاش پذیر یہ چھوٹا لیکن شاندار پرندہ اپنی شدت سبز رنگت اور چونٹ کی منفرش شکل سے دل مولیتا ہے گرین بروڈ بل کیموفلاج کا مائر ہے کیڑوں اور چھوٹے فقاری جانوروں کو شکار کرتے ہوئے اپنے سرسر جنگل کے مسکن میں بغیر کسی رکاوٹ کے گل مل جاتا ہے نمبر 4 پر گرین میک پی برسگیر باگوہن کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والا یہ چمکدار پرندہ اپنے زمورت کے سبز پنکوں اور متزازیہ نشانات سے چمکتا ہے اپنی ذہانت اور سماجی رویہ کے لیے مشہور گرین میک پی سخت خاندانی گروپ بناتے ہیں اور مختلف آوازوں کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں نمبر 5 پر کوئکر پیرٹ جنوبی امریکہ کا رہنے والا لیکن اب دنیا کے مختلف حصوں میں پھل پھول رہا ہے یہ دلکشت ہوتا چمکدار سبزکوٹ اور چنچل شخصیت کا کھیل ہے کوئکر توتے انتائی مواقف ہوتے ہیں اور اکثر بڑے فرقہ وارانہ گھونسلے بناتے ہیں جو اپنی کالونیوں میں پیچیدہ سماجی ڈانچے کی نمائش کرتے ہیں پاس کریں گے نمبر 6 پر گرین جی شمالی اور وسطی امریکہ کے جنگلوں میں آباد یہ ذہین پرندہ متحرک سبز رنگ کے پلمج کو چمکاتا ہے جس کا لہجہ نیلے اور سیاہ نشانوں سے ہوتا ہے گرین جی اپنے شرارتی روئیوں کے لئے مشہور ہیں اور اپنے گھونسلوں کو سجانے کے لئے چمکدار چیزیں چھوڑانے کے لئے مشہور ہیں نمبر 7 پر گرین ٹوراکو سبزار افریقہ کے جنگلوں میں گھومتے ہوئے یہ ریگل پرندہ سبز سرخ اور سفید پنکوں کا شاندار نظارہ دکھاتا ہے سبز ٹوراکو کوس پھل پالنے والے پرندے ہیں جس کی مقصود کال ہوتی ہے جو اکثر اپنے محلیاتی نظام میں بیجوں کو پھیلانے والے کے طور پر کام کرتے ہیں بات کریں گے نمبر 8 پر میلہ چائٹ کنگ فیشر یا جسے میلہ کائٹ کنگ فیشر بھی کہا جاتا ہے سبز سہار افریقہ کے آبی گزرگاؤں کے ساتھ پائے جانے والا یہ چھوٹا کنگ فیشر اپنے شاندار سبز اور فیروزی پلمبی سے مسہور ہو جاتا ہے اپنے چھوٹے سائز کے باوجود مالا کائٹ کنگ فیشر انہرمان شکاری ہیں جو پانی میں گوتا لگا کر مچھلیوں اور آبی غیر فقاری جانبوں کو پکڑنے کے لیے قابل ذکر درستگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بات کرنگرمہ نائٹ پر گرین آراکری وسی اور جنوبی امریکہ کے برساتی جنگلات سے تعلق رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکن نسل اپنے چمکدار سبز پنکھوں اور متحارک چون سے دلکش ہے گرین آراکری اپنے گزائی آدات کے ذریعے بیجوں کو پھیلا کر اپنے مسکن کو تخلیق نو میں حصہ ڈال کر جنگلاتی مولیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور آخر میں بات کریں گے نمبر ٹین پر گرین ونگ ماکاؤ جنوبی امریکہ کے جنگلات اور سوانہ میں گھومتے ہوئے یہ شاندار مکاؤ چمکدار سبزوں پر فخر کرتا ہے جو اس کے متحارک ملمج کے ساتھ خوبصورتی سے متضاد ہیں سبز پروں والا مکاؤ انتائج سماجی پرندے ہیں جو اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندگی بھر کے رشتے بناتے ہیں آپ کا پسندیدہ پرندہ کون تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پرندوں کے متعلق مزید اور دس معلومات جانے کے لئے ہمارے چینل ویلکم ٹو ایڈوانس فیکٹس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھانکس فار واجنگ اللہ حافظ